نہ ہوگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انام اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالہن کا صدقہ ہوتا ہے کہ جن کو منتخب کیا جاتا ہے دراصل وہی خرشید احمد بنا کرتے ہیں اور وہ جو ایک جملہ ان کا جو عموماً ان کی لب پر رہتا تھا وہ جو ایک کلام بڑا مشہور تھا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے ہماری دعا ہے کہ جس انداز سے خرشید بھائی کی بات دنیا میں بنی رہی آخرت میں بھی اسی انداز سے بنی رہے کیونکہ جس قبیل سے آپ کا تعلق تھا وہ قبیل حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبیل ہے اور اسی قبیل سے لوگوں کی تمنا ہوا کرتی ہے کہ تعلق ہو لیکن بات وہی ہے کہ یہ منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں جن کو منتخب کیا جاتا ہے میرے دعا ہے کہ جس انداز سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور فروغ انات کیلئے خدمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو لوگوں کے قلوب میں اتارنے کی کوشش کی میں آنے والے تمام جتنے بھی ناتخہ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ کچھ رمک خرشید بھائی سے حاصل کریں اور جو خدمت وہ کر کے چلے گئے یا جو کام وہ ادھورہ چھوڑ کے چلے گئے ہمیں چاہیے کہ ان کے مشن کو آگے بڑھائیں وہ اور بات ہے کہ دنیا ان کو ایورڈ دے کے نہ دے لیکن ہم تو صرف ایک بات جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لوگ سنا کیا کرتے ہیں ان کی توصیف بیان کیا کرتے ہیں ان کی تعریف بیان کیا کرتے ہیں ان کی رفتوں کی بات کیا کرتے ہیں تو اصل ریورڈ تو انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملا کرتا ہے کہ گمبد خزرہ کی تجلیوں سے منتخب ہونے والا آدمی اس سے زیادہ ریورڈ کیا لے گا اس سے زیادہ ایورڈ کیا لے گا کہ رہتی دنیا تک جب بھی ناتے پڑھی جائیں گی اور جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی بات کی جائے گی خرشید احمد کی ناتے سنی جائیں گی خرشید احمد کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا اس لیے زندہ رہے گا کہ وہ سناخانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے اس ہستی کی سنہ کیا کرتے تھے جس ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا ہے اور جیسا کہ یہاں پر آمیر بھائی نے یہ بات کہی ہے خلیل وارسی صاحب یہاں پر موجود ہیں دیگر شخصیات موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی تو فرمان ہے کہ جو قبر ہے وہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے ہمارا ایمان ہے کہ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرچار ہوا کرتا ہے اور غنابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توق اپنے گلے میں ڈال کر چلا کرتا ہے منازل بھی انشاءاللہ آسان ہوں گی اور وہ جتین سوالات کی بات ہے کہ جب سرکار کی طرف نگاہ کر کر یہ فرمایا جائے گا کہ یہ کون ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ جب ان کی قبر سے لے کر مدینہ تک کے تمام پردے اٹھا دیے جائیں گے تو خرشید احمد صاحب انشاءاللہ باعدب کھڑے ہو کر السلام علیہ وآلہ وسلم کیا رسول اللہ السلام علیہ وآلہ وسلم کیا حبیب اللہ السلام علیہ وآلہ وسلم کیا سیدی ہماری دعا اللہ تعالی انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے ان کے لوائکین کو صبر جمیل اور اس کے بدلے میں عجر عظیم عطا کرے اور جو کچھ بھی خطائیں ان سے بشری تقاضوں کے مطابق دنیا میں ہوئیں ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اسے درگزر کرے انہیں معاف کرے اور اس چینل کے توسل سے آپ تمام لوگ یہاں پر جہاں موجود ہیں اور جہاں جہاں میری آواز جاری ہے خرشید بھائی ممکن ہے کہ انہوں نے کہیں بشری تقاضوں کے کسی کا دل دکھایا ہو اور انسان سے ہو جاتی ہیں خطائیں اس موقع پہ کہ جہاں اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان کے ان کاموں کو ذہن میں رکھیں جو وہ کر کے چلے گئے اس جوت کو ذہن میں رکھیں جو ہم جیسے غلاموں کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کے چلے گئے کوئی بات اگر ایسی ہو جو آپ کے دلوں کو گرہ گزری ہو آج کے اس دن کی منازبت سے اس فودگی کے موقع پر انہیں معاف کر دیجئے گا کیونکہ آج آپ کسی کو معاف کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے جب ہم لہد میں اتارے جائیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی معاف کر دیا جائے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل کریں ہمارے ساتھ برشی صاحب موجود ہے آج آپ اور ہم سب ایک غم کے اندر برابر کے شریک ہیں دنیا اسلام کا ایک اتنا بڑا سطور جو صلی اللہ خان رسول آج آپ کے اور ہمارے درمیان سے بچھڑ گیا دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ایک جنتوں کے باگ میں سے ایک باگ بنا دے اللہ تعالیٰ آج تک جتنی بھی حضور کی صلی اللہ خانی اس نے کی ہے اس کو قبول کر دے اور آج ناد خانی کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا خرشی دعمت کے جانے کے بعد خالہ آ گیا اور تمام ان کے سوگوار خاندان اور سوگوار بیوہ اور بچوں کے لیے ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے اور خرشی دعمت کو ایک عالی موقع بطا فرمائیں بہت بہت شکریہ دنیا اسلام کے عظیم ناد خواہ تھے جو دنیا ناد کو آج سوگوار کر گئے حلاج خرشید کا اندقال ان کی رہالت پورا دینی اور ملی قومی نقصان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ذکر و ناد کی فروغ میں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صلی اللہ علیہ وسلم ہم روز ہم کی جو الت ی علیہוט